نو چند جمعی رات سے سورہ نحل کی آیات نمبر سنتیس روزانہ ایک جگہ وقت مقرر کر کے سنتیس مرتبعات میں آیات پڑھنی ہے دوبارہ پور سے سنگیں سورہ نحل کی قرآن پاک میں جائیں قرآن پاک کی بیعت میں تمام صورتوں کے پارے میں لکھا جاتا ہے سورہ نحل سنتیس میں تین سات سنتیس میں کی روزانہ ایک جگہ بیٹھ کر وقت مقرر کر کے سنتیس مرتبعات پڑھیں گیرہ دن کامل ہے پہلے آیات کو زبانی خوب اچھی برای آیات کر لیں تاکہ غلطی زیر زبر پیش مت کے کوئی بھی نہ ہو اب کسی بھی عمر میں کچھ معلوم کرنا ہو تو دہنی کروٹ آپ سو جائیں اور سونے سے پہلے باوزو ہو کر سونا ہے باوزو ہو کر صرف اور صرف تیرہ مرتبہ جب آپ اس کی زکاعت ادا کر دیں گے تین دن لگ کے تو گیرہ دن میں آپ اس کی زکاعت ادا کر دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے تیرہ مرتبہ آیات کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے بارے میں بھی آپ جانا چاہیں گے جو بھی آپ کے ساتھ کوئی چور ہے ڈاکو یا کوئی اسا خادشہ ہوا ہے جس کو آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تو انشاءاللہ تمام حال جو ان سے آئینے کی طرح ایک فلم کی طرح آپ کے سامنے آیا ہو جائے گا جیسے ایک ویڈیو چلتے ہیں اس طرح بالکل آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ کیسے کیسے یہ وقت ہو پہلے سے گجرا تھا یا ایسا سے کیسا یہ ہوا تھا واقعہ اکثر آہ کھلتے ہی تمام حال آپ کو پہلے رات ورہ جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا معلوم ہو جائے گا میرا خود کا بھی ازمائی ہوا ہے بہت ہی موجب ہے عمل ہے بہت ہی نایاب عمل ہے ایک تفاہ نازم کر کے دیکھئے گا ایک تفاہ نہیں تو تیم دن کا یہ تیم دن کا ہے اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو تیم دن لگا تاری عمل کریں انشاءاللہ جروع کامیاب ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیں جو اس عمل کے سورے نحل کے موقع ہیں وہ تمام حال آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ایک تفاہ لازم کیجئے گا اگر کوئی پریشانی ہے کوئی ایسا مسئلہ ہونا تو لازم کیجئے گا اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک جن کا عمل بتاؤں گی وہ بھی بہت نایاب ہے جنات جو لوگ شوق رکھتے ہیں جنات کی ویڈیو دیکھنے کا جنات کیا ہے جنات کو تصرح کب گئے جاتا ہے میرے گانے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا بہت زدہ خیال رکھے گا اللہ حافظ شیئر کرو تاکہ زیادہ زیادہ گروپ بنے اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ شیئر کریں میرا یو آر ایل جو ہر ویڈیو کے بعد آپ جب اون ویڈیو کرتے ہیں تو اوپر سکرین پر یو آر ایل آج آتا ہے آسانی سے آپ اس کو اپنی گروپ میں فیس بک ٹوٹر ویڈسپ ہر جگہ پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ایک صدقہ جاریہ اس لیے ہے یہ پیغام میں نے اس لیے رکارڈ کروایا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بھائی غیر مذہبی ہیں تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن پاک اللہ پاک کی جو نعمت ہے ہم پر مسلمانوں پر تو اس کی کتنی فائدے ہیں قرآن پاک سے ہم دیکھیں اگر کوئی غیر مذہب ہمارے علم یا قرآن پاک کی تعلیم یا قرآن پاک عمل کرتا ہے تو سوچیں کتنی بلندی ایک طرف مسلمان ہو جائے گا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا وہ قرآن پاک کی طاقت ہو اس کو پتہ لگے گا تو سوچیں اگر آپ کے درو اگر کوئی مسلمان کوئی آیات کوئی صورت پڑتا ہے تو کتنا آپ کو عجر ملتا ہے تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جتنا میرا علم ہے اس کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے علم کا ہماری آیاتوں کا صورتوں کا قرآن پاک کا پتہ لگے تاکہ ہمارا اسلام بہت جلدی بھیلے انہیں پتہ ہو کہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارے اس علم میں کتنی پاور ہے کتنی مضبوطی ہے میرا آج کا پیغان یہی ہے کہ جتنا بھی آپ شیئر کریں گے اللہ پاک آپ کو اس کا سواب دے انشاءاللہ اگر آپ کسی کو میرا علم پنچاتے ہیں تو اگر وہ پڑتا ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیات پڑتا ہے اور سوچیں اگر مسلمان ہو جائے یا علم پھلانے سے اگر وہ پیار مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے تو کتنی بلندی کی بات ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی آپ میرے علم کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سی لوگ ایک تو کسی ایک کی آپ مدد کرتے ہیں اگر میرے علم سے کسی کے مشکل آسان ہو جاتی ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا چینل صرف اور صرف پریشانی ختم کرنا ہے دکھی بہن بھائیوں کی کہ وہ اپنی مدد آپ کرسکیں بجائے وہ برے لوگوں کے ہتھیں چڑھنے کے یا جو آج کا جیلی عامل آ رہے ہیں ان کے ہتھیں چڑھنے کے خود میند کریں خود اس مقام تک پہنچیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں اللہ کی اور مخلوق کو بھی وہ دیکھ سکیں ان سے بات کر سکیں اللہ پاک نے ہمارے لئے ان کو معمور کیا ہمارے لئے ان کو بھیجا کہ کہتا کہ یہ مدد کرسکیں جنات موقلات ہمزاد جتنے بھی ہیں ہم کسی نہ کسی کام میں اللہ پاک نے انہیں ہماری مدد کے لئے بھیجا ہوا ہے ہم اشرافی مخلوقات ہیں تو کتنی بڑی نیمت ہے تو آپ کی تھو اگر کوئی بھائی کوئی میرے چینل پر آتا ہے تو کتنی کتنا سواب آپ کو ملتا ہے یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے میرے علم کو پھیلائیں یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک چینل بن جائے ایک بہت بڑا علم کا جو اس پر رتبہ ہے وہ آپ لوگوں کو ملے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اپنا پیغام ختم کرتی ہوں اور جتنا بھی میرا علم ہے آپ پھیلائیں تاکہ انہوں کو بھی پتا لگیں تاکہ غیر مذہب کو پتا لگیں ہمارا اسلام کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے جتنا بھی جو بھی سنے گا جو بھی اس علم کو پڑھے گا تو سوچیں اس پر آپ کو کتنا سوار ملے گا اور جو مقلات ہیں وہ ویسے ہی فرشتے ہیں وہ تو خود نور کے ہیں تو سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو سوار دیں گے اگر ہم سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہماری آیات قرآن پاک کی پڑھتا ہے جتنا بھی میرا علم ہے نوری ہے اللہ پاک آپ سب کو تفیق دیں اللہ پاک آپ سب کو بلند کریں اتنے بلند ہو جائیں کہ اللہ پاک سے اتنی محبت ہو جائیں اللہ کی علم سے اتنا پیار ہو جائیں کہ دلیوں کی رکبت ختم ہو جائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں جتنا بھی میرے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر فیس بک پر اپنے گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں جتنے میرے ویڈیو آپ شیئر کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک میں ضرور آپ کو اس کا سواب لکھا ہوگا اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میشہ نیکی پھلانے سے پھیلتی ہے اور اگر اس کو دبا کے رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے اپنے علم کو آپ لوگوں میں شیئر کیا آپ لوگوں کو بتایا اب آپ کا کام ہے کہ اس علم کو پھلائیں کم از کم میری جو بھی ویڈیو ہے اگر سب بھائی سن رہے ہیں بہنیں سن رہی ہیں کم از کم اپنے جتنے بھی آپ کے جو سوشل میلیا ہے کم از کم تین سے چار لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے تین سے چار لوگوں کا گروپ آپ بنائیں ایک ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر تین سے چار لوگوں کو اپنے صد گروپ میں شامل کریں گے یہ علم کو پھلائیں گے تین سے چار لوگوں کو آپ اس علم کے بارے میں بتائیں گے یہ صدقہ جاریہ ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا عمل کرنا آپ کا کام ہے اجازت دیجئے گا اتمنہ بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور جتنا میرا علم شیئر کریں گے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں انہیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی 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 رحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو بنانے جا رہی ہوں یہ مجھے ویڈیو میں اس لئے آپ کے لئے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے ہر ویڈیو میں کہا کہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا ہے اگر بتی کا وہ آپ بنانا لازمن سیکھیں یا یہاں مرضی سے وہ صفوف لازمن آپ خائر کریں لے لیں کیونکہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا تھا وہ الحمدللہ ایسا کمال کا صفوف ہے اس سے اس صفوف سے جنات موقلات پری حمزار بہت کمال حاضر ہوتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو وہ صفوف بتایا تھا تو کئی بھائی بہنوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں وہ صفوف نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس وہ صفوف ہیں تو ہمیں بھیج دیں اس کا تھوڑا سا حدیعہ رکھ لیں تو وہ ہمیں بھیج دیں میری بیارے بہنوں اور بھائیوں میں نے آج یہ ویڈیو اس لئے بنائی ہے کہ صفوف تو بنانا ہی لازم ہے کیونکہ ہم اگر وہ صفوف نہیں استعمال کرتے تو میں نے جو صفوف آپ کو بتایا تھا اس سے جنات مقلات کو جلدی حاضر کرنے میں یا پری کے عمل میں بہت آل اور بہت نیاب وہ صفوف تھا کیونکہ جب آپ کسی جگہ پر بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لئے لازم ہوتا ہے کہ کمرہ بالکل مطبر ہو پاک ہو ہر طرح سے اس کے اندر ایسی مہکے خوشبو ہوں تاکہ وہ کمرہ مطبر ہو جائے ٹھیک ہے تو جو میں نے صفوف آپ کو بتایا تھا وہ اسی کام کے لئے تھا تاکہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی وہ پریوں کو مقلات کو جنات انزاد ایسے جب عمل کرتے ہیں ان کو دیوانہ وار کھیجتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں خوشبو کی بہت دیوانی ہیں جہاں خوشبو آتی ہیں وہاں پر یہ اپنا کمال اثر دکھاتی ہیں ٹھیک ہے یہ صفوف سب سے پہلے کسی نے نہیں صرف میرے والد صاحب نے بنایا ٹھیک ہے تو میں نے ان بہنوں کی اور بھائیوں کی ریکویسٹ پر ہی یہ صفوف کے بارے میں ویڈیو بنائی کہ آپ ایسا کیجئے گا صفوف تیار اور لوگوں کو بھی ہم جو آس پاس کے لوگ ہیں یا جو ہمارے جیسے مرشد ہوتا ہے اور ایک مرید ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے مرید ہیں یا میرے والد صاحب کے مرید ہیں یا میرے مدرسے میں کچھ لوگ ہیں جو میرے صبح سے لے کے شام تک تسبیح خانے میں رہتے ہیں ہمارے پاس تو ان لوگوں کو بھی ہم نے وہ صفوف دیا ہے بنا کر تو یہ ہم دیتے ہیں سب کو لیکن آپ لوگوں کو اس لئے نہیں بتایا کیونکہ آپ آن لائن ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بتا تو میں نے جب اپنے استاد صاحب سے بات کیا تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر آن لائن یہ صفوف کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کی تھوڑی تھوڑا سا اس کا حدیعہ ہوگا وہ آپ یا تو پاکستان میں ہیں تو ایزی بیسے کے ذریعے وہ صفوف آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آپ ملک سے باہر ہیں بہت سے بھائی ہیں جو ملک سے باہر ہیں تو وہ اس صفوف کے جو بینک کی ذریعے جو ہوتا ہے باہر کا طریقہ اس سے آپ اس کا حدیعہ دے سکتے ہیں اور جو یہ حدیعہ ہوگا وہ صرف اور صرف ہمیشہ جب بھی ہمیں ہمارے عمل سے اللہ کے شکر سے کوئی بھی حدیعہ آتا ہے ہمارے مدرسے میں رکھتا ہے کیونکہ مدرسے میں بہت بہت دور سے بچے آئے ہوتے ہیں فیس پیل اللہ بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے یا ان کی کوئی کپڑے ویرے کے لیے کتابوں کے لیے تو ہم جو بھی حدیعہ کسی بھی چیز کا بنتا ہے تو الحمدللہ ہم مدرسے کے بچوں میں وہ حدیعہ لکھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے صرف اسی لیے کہ ان کی جو بچے قرآن پھاک دور دور سے پڑھنے آتے ہیں عامل عالم اور حافظ بننے بچی بچی آتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا تو وہ حدیعہ ہم بچوں پر ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ جو اگر بطی کا صفوف اگر آپ نے لینا ہے تو آپ مجھے کمر سوٹس میں بتا دیں ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ بنانے میں بھی ظاہر لگتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ تک وہ صفوف پہنچ جائے گا اور رہا کاجل تو کاجل بھی بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا اگر آپ اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ حدیعہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کے لیے آسانی کے لیے یہ بتا دی گئی ہیں کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے اس بارے میں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے اور مجھ سے اس قرض کے بدلے بھر بھر جھولیاں بھر بھر دانے لیں آپ اللہ پاک نے مثال دی گندم سے کہ کیا تم گندم کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا زمین میں اگاتے ہو ڈالتے ہو اور اس سے بھر بھر بانییں تم سے لیتے ہو بھر بھر بانییں اللہ پاک پتا کرتے ہیں جب آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے دیکھیں کتنا بڑا سٹا اللہ پاک دیتے ہیں اور اس میں بھر بر باری ہوتی ہیں تو ہمارے مدرسے کا خدیہ بھی ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو خدیہ ہوگا وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا وہ خدیہ جو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ ہمارا فیس سبیل اللہ ہمارے مدرسے کے لیے دے سکتا ہے اسی ویڈیو کے ساتھ اجازے چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کمرس پوکس میں آپ ہمیں جس میں چاہیے ہوگا ہمیں بتا دیں کہ جو ہمارے مدرسے کے لیے جو ہے ہدیہ دینا چاہتے ہیں یا ہمارے مدرسے کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا یہ پیغام تھا ٹھیک ہے جو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرض جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ پاک تو خود بلند اور بہت بالا کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہمارے مدرسے میں دیتا ہے الحمدللہ جو تفیق والے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اور سے اور اور سے اور زدہ دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو گندم کی مثال خوزنائی ٹھیک ہے ایسے ہی اللہ پاک کرمون جو ہوتی ہے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں اپنے کرم سے نوازتے ہیں اس لئے کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور کمرش فوکس میں آپ لازمان ہمیں بتا دیجئے گا تاکہ ہم آپ کو جب آپ اس کو سفور آپ کو پوشٹ کر دیجئے جب آپ ہمیں بتائیں گے کیونکہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے ماری تمام ویڈیو مقلاب جمنات پری اور ہمزاد پر ہے اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ